موسیقی 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 جہاں یہ دونوں ایک دوسرے سے پرامس کرتے ہیں کہ ون ملین کمانے کے بعد ہم اس ٹی پوٹ کو دکان کے آنر کو واپس کر دیں گے اب یہ دونوں ایلس کی فیملی کو گھر پر کھانے پر بولاتے ہیں ایلس کی اپنی بین سے بلکل بھی نہیں بنتی تھی اسی لیے وہ اس کو چھیڑنے کے لیے بار بار یہی بول رہی تھی کہ تم کب تک ایسے رہو گے کھانا کھانے کے بعد ایلس کی فیملی وہاں سے چلی جاتی ہے تب ہی ان کے دروازے پر دستک ہوتی ہے جان جا کر دیکھتا ہے وہاں سیم ڈریسنگ میں دو آدمی ہوتے ہیں جو کے جڑوا بھائی تھے وہ جان سے ٹی پوٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں جان انہیں کہتا ہے کون سا ٹی پوٹ کیسا ٹی پوٹ اب وہ جان پر ٹوچر کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ ٹی پوٹ تمہارے پاس ہے لہٰذا اس ٹی پوٹ سے نکلے ہوئے سارے پیسے ہمارے حوالے کر دو وہ پیسے ایلس ان دو بھائیوں کو دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ ٹی پوٹ اب ہمارے پاس نہیں ہے ہم نے تو اسے سیل کر دیا ہے یہ سن کر وہ دونوں بھائی وہاں سے چلے جاتے ہیں یہ سب ہو جانے کے بعد وہ دونوں پلان کرتے ہیں ہم اس ٹی پوٹ کی اصل حقیقت جان کر رہیں گے کہ وہ کیوں پیسے دیتا ہے وہ دونوں ایک لائبریری میں جاتے ہیں وہاں انہیں ایک بک ملتی ہے جس پر لکھا ہوتا ہے یہ ٹی پوٹ بہت پرانے زمانے کا ہے جس کے پاس کچھ پاورس ہیں بک میں ٹی پوٹ کے فائدے اور نقصان دونوں منشن تھے ایلس اب وہ پیج پھاڑ کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے جس کے اوپر اس کے نقصانات منشن تھے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایلس اور جان بیٹھ کر پاتے کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ایلس جان کو بولتی ہے ہمیں اس ٹی پوٹ سے بہت سارے پیسے کما کر ہرچ کرنے چاہیے اور اپنی لائف کو انجوائے کرنا چاہیے اب یہ دونوں ایک لگزری کار اور ایک بڑا گھر پر شیز کرتے ہیں اسی خوشی میں یہ اپنے گھر ایک پارٹی رکھتے ہیں ابھی وہ پارٹی چل ہی رہی تھی تب ہی ان کے گیٹ پر تستک ہوتی ہے جان جا کر دیکھتا ہے وہاں پر وہی ڈاکٹر ہوتا ہے جو اس ٹی پوٹ کو دیکھ کر بہت حیران ہو گیا تھا وہ انہیں کہتا ہے کہ آپ دونوں کی لائف کافی خطرے میں ہے میں اسی بارے میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں وہ ڈاکٹر کو آپس میں مشورہ کرنے کا بول کر گھر کے اندر چلے جاتے ہیں اب وہ دونوں باہر آتے ہیں اور ڈاکٹر سے بولتے ہیں کہ اس بارے میں ہم آپ سے کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتے ڈاکٹر یہ سن کر وہاں سے چلا جاتا ہے ایک دن یہ دونوں ایک ساتھ گھر پر بیٹھ کر باتے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس ٹی پوٹ میں تو ہماری لائف ہی بدل دی ہمیں اتنا مالدار کر دیا ان کی یہ ساری باتیں گھر کا آنر کھڑا ہو کر سن رہا ہوتا ہے اب وہ ان کے گھر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم لوگ اتنے امیر کیسے ہو گئے میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں یہ کہتے ہی وہ ان کے ہاتھوں سے ٹی پوٹ چھین کر باہر بھاگتا ہے اور باہر جا کر اس ٹی پوٹ کو دور پھینک دیتا ہے وہ اس پر اپنی گاڑی بھی چڑھا دیتا ہے اتنا سب ہو جانے کے باوجود وہ ٹی پوٹ نہیں ٹوٹتا اور ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے یہ سب دیکھ کر ایلس اور جون بہت حیران ہوتے ہیں پھر وہ دونوں اس کی ریسن جاننے کے لیے ڈاکٹر کے پاس چاہتے ہیں جہاں ڈاکٹر انہیں بتاتا ہے یہ ٹی پوٹ قدیم زمانے کا ہے اگر یہ ٹی پوٹ کسی غلط انسان کے ہاتھ چڑھ گیا تو تباہی ہو سکتی ہے اگر تم دونوں کے دل میں ذرا سی بھی برائی آئی تو یہ ٹی پوٹ تم دونوں کو برباد کر دے گا وہ انہیں کہتا ہے کہ اگر تم نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو یہ ٹی پوٹ میرے حوالے کر دو یہ دونوں ٹی پوٹ دینے سے انکار کر دیتے ہیں نیکسٹ نائٹ وہ دونوں جڑوا بھائی ان کے گھر پھر سے آتے ہیں اور واش روم میں چھپائے ہوئے پیسے لے کر وہاں سے جانے لگتے ہیں تب ہی وہ ایلس کے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے اسی ٹی پوٹ کو دیکھ لیتے ہیں اب وہ سے کہتے ہیں کہ یہ ٹی پوٹ تو ہمارا ہے اگر ہم چاہیں تو ہم اس ٹی پوٹ کو لے کر جا بھی سکتے ہیں لیکن ہم اسے لے کر نہیں جانا چاہتے کیونکہ ہم اس ٹی پوٹ کی پاورز اور خطرات کے بارے میں بہت اچھی درہ جانتے ہیں یہ کہہ کر جوں ہی وہ دونوں وہاں سے جانے لگتے ہیں کیونکہ وہ ایلس کے کمائے ہوئے سارے پیسے ساتھ لے کر جا رہے ہوتے ہیں اسی لیے ایلس اسی ٹی پوٹ سے ان کے اوپر اٹیک کر دیتی ہے اور اپنے پیسے ان سے چھیننے کی کوشش کرتی ہے لڑتے لڑتے وہ دونوں بے ہوش ہو جاتے ہیں اس سب کے بعد وہ ٹی پوٹ انہیں بہت کم پیسے دینے لگتا ہے زیادہ پیسے کمانے کے لیے اب ان دونوں کو خود کو گہری چوٹیں دینا ہوں گی اب یہ دونوں ایک بار میں جاتے ہیں وہاں جان ایک شرابی کو تنگ کر دے لگتا ہے تاکہ وہ شخص اسے مارے اور یہ زیادہ پیسہ کما سکے اب وہ جان کو اچھا حاصل پیٹتا ہے نیکسٹ دے ڈاکٹر جب جان سے ملتے ہیں تو اس کی حالت دیکھ کر ڈاکٹر کہتا ہے تم تو کافی چینج لگ رہے ہو تمہاری اس حالت کی وجہ صرف وہ ٹی پوٹ ہے جتنی جلدی ہو سکے اس ٹی پوٹ سے اپنی جان چھڑاؤ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے دن جان کی بیوی پاہر بیٹھ کر جان کے آنے کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے تب ہی اس کے پاس ایک لڑکا سٹیٹنگ کرتے ہوئے گر جاتا ہے جان کی بیوی پرس کے اندر پڑے ہوئے ٹی پوٹ کو دیکھتی ہے تو اس کے اندر پیسے پڑے ہوتے ہیں اب یہ جان چاہتے ہیں کہ پیسے کمانے کے لیے خود کو چوٹ پہنچانا ضروری نہیں ہے بلکہ اس کے قریب کسی کو بھی چوٹ لگنے سے یہ پیسے دے سکتا ہے پیسے کمانے کا یہ نیا طریقہ ان دونوں کو بہت پسند آتا ہے نیکسٹ دے یہ دونوں ایک ہسپیٹل میں جاتے ہیں وہاں ایک عورت کی ڈیلیوری ہو رہی ہوتی ہے اب یہ دونوں ہر ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں لوگوں کو کسی نہ کسی طرح سے تکلیفیں مل رہی ہوتی ہیں جان کو ایلس کا یہ سب کچھ کرنا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا وہ ان ساری چیزوں سے اکتا چکا تھا ایلس اسے پہلے سے بہت چینج لگ رہی تھی اس پر پیسے کا اتنا جنون سوار تھا کہ وہ پیسہ کمانے کے لیے کسی کی جان بھی لے سکتی ہے اور روڈ کراس کرتی ہوئی ایک عورت کو یہ مارنے کی کوشش کرتی ہے تب ہی جان سٹیرنگ گھما دیتا ہے جس سے وہ عورت پچھ جاتی ہے اب ایلس گاڑی سائٹ پر روکتی ہے اور گاڑی سے اتر کر جان کو برا بلا کہنے لگتی ہے تب ہی وہ ٹی پوٹی نے پیسے دینے لگتا ہے اس کا مطلب تھا کہ ایک دوسرے کو برا بلا کہنے سے بھی وہ پیسے کما سکتے ہیں اب اور بھی پیسہ کمانے کے لیے ایلس جان کو ایسی ایسی باتیں کہتی ہے جس سے اس کا دل ہی ٹوٹ جاتا ہے ایک دن وہ دونوں گھر پر بیٹھ کر ایک دوسرے کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں اسی دوران وہ ایک دوسرے کو ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں جو ان کے رازوں سے پردہ ہٹا رہی تھی یہاں ایلس اپنی لائف کا ایک بڑا راز کھولتی ہے کہ شادی سے پہلے وہ مکان کے آنر کے ساتھ ریلیشنشپ میں تھی یہ جان کر جان غصے میں آ جاتا ہے اور پیسے اٹھا کر اس کے مو پر مارتا ہے اور وہاں سے سیدھا آنر کے گھر جاتا ہے اور بیچارہ خود ہی پٹ کر وہاں سے واپس آ جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں ایک میان بیوی کے گھر جاتے ہیں اور وہاں جا کر اسے بتاتے ہیں کہ تمہارے ڈاگ کو تمہاری وائف نے مارا تھا یہ جان کر وہ اپنی بیوی سے لڑنے لگتا ہے اور انہیں پیسہ ملتا ہے اس کے بعد یہ دونوں جان کے بوس کی وائف کے پاس جاتے ہیں وہاں وہ اس کی وائف کو بتاتے ہیں کہ آپ کا ہزبنڈ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اس کے بعد ایلس اپنی بہن کے گھر جاتی ہے جہاں وہ اسے کہتی ہے تم مجھ سے اتنا جلتی کیوں ہو جبکہ تم میری بہن ہو یہ سن کر ایلس کی بہن کو کافی دکھ ہوتا ہے جس پر وہ اپنی کہی ہوئی ساری باتوں کے لیے سوری بولتی ہے وہاں سے یہ دونوں گھر آ جاتے ہیں جہاں ایلس جان کو بولتی ہے میں ایک ساتھ بہت سارے پیسے کمانا چاہتی ہوں اگر میں اپنے آس پاس موجود سبی بورے لوگوں کو مار دوں جس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس کے بدلے میں ہمیں بہت سارے پیسے ایک ساتھ مل جائیں گے اب یہ لوگ کسی بھی انسان کو مارنے سے پہلے اس کی قبر کھود لیتے ہیں جس پر وہ کوئی جواب نہیں دیتی یہ دیکھ کر جان سمجھ جاتا ہے کہ اب بات بہت آگے جا چکی ہے اسی لیے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے وہاں ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم پرتے اس ٹی پارٹ کا حثر ہتم ہو جائے تو تم اسے میرے حوالے کر دو یہ سن کر جان کہتا ہے کہ یہ پاسیبل نہیں ہے ایلس تو اس ٹی پارٹ کو کبھی بھی نہیں دے گی دوسری طرف ایلس یہ جان جاتی ہے کہ اس ٹی پارٹ کو استعمال کرنے کے بہت سارے نقصانات ہیں اسی لیے وہ جان کو بولتی ہے کہ تم یہ ٹی پارٹ ڈاکٹر کو دے دو اور اس ٹی پارٹ کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگتی ہے یہ دیکھ کر جان چان جاتا ہے کہ یہ اتنی آسانی سے اس ٹی پارٹ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی اسی لیے وہ اس ٹی پارٹ کے ساتھ کھڑکی سے کود جاتا ہے اور تب ہی اس ٹی پارٹ سے بہت زیادہ پیسے نکلتے ہیں ایلس بھاگ کر جان کے پاس آتی ہے اور رونے لگتی ہے اب وہ ٹی پارٹ چھوڑنے کا ارادہ کر لیتی ہے نیکسٹ مارننگ وہ دیکھتے ہیں کہ ٹی پارٹ مکان کا آنر چھوڑا کر لے گیا ہے یہ جاننے کے بعد وہ دونوں خوش ہوتے ہیں پھر وہ سوچتے ہیں کہ یہ ٹی پارٹ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے اسی لیے یہ ٹی پارٹ ہمیں ڈاکٹر کو دینا ہوگا اس کے بعد یہ دونوں ٹی پارٹ لینے کے لیے مکان کے آنر کے گھر جاتے ہیں وہاں جا کر یہ دیکھتے ہیں کہ گھر کا سارا سامان بکھ رہا ہوا ہے اسی دوران گن لے کر مالک مکان ان کے سامنے آ جاتا ہے ایلس اسے ایسا کرنے سے روکتی ہے جان اور مالک مکان آپس میں لڑ پڑتے ہیں تب ہی وہاں پر مالک مکان کی وائف بھی گن لے کر آ جاتی ہے اسی دوران وہ دونوں بھائی بھی وہاں پر آ جاتے ہیں ان دونوں کے پاس بھی گنس ہوتی ہیں اب یہ سب ایک دوسرے پر فائرنگ کرنے لگتے ہیں اور ایک دوسرے کی جان لے لیتے ہیں جان اور ایلس ایک سائٹ پر کھڑے ہوتے ہیں ان لوگوں کے مر جانے سے اس ٹی پوٹ میں سے بہت زیادہ پیسے نکلتے ہیں جان اور ایلس وہ ٹی پوٹ اور سارا پیسہ ہی کٹھا کر کے لے کر گھر سے باہر آتے ہیں اور ڈاکٹر کو اپنے سامنے کھڑا ہوا پاتے ہیں ڈاکٹر ان سے وہ ٹی پوٹ لے لیتا ہے اور اس سے کمایا ہوا پیسہ وہ لوگوں میں ڈونیٹ کر کے اس جگہ سے کافی دور سے لے جاتے ہیں اسی طرف ڈاکٹر اس ٹی پوٹ کو سمندر میں پھینک دیتا ہے اور وہ ٹی پوٹ سمندر کی گہرائی میں چلا جاتا ہے